آپ نے زبان مبارک باہر نہیں پہتا ہے اور اس کو رسیدی ایسے نہیں پہتا ہے اس کو ایسے پہتا ہے اور پھر فرمایا کفہ لسان بس اس زبان پہ قابو رکھنا تیری زبان سے کسی کو جھپ نہ پہتا ہے بس یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن بڑا مشکل لگ رہے ہیں آپ آپس میں ہیں آپ کی زبان سے آپ اختلاف بھی کریں آپ ایک کام کر رہے ہیں اختلاف رہے ہیں لیکن آپ کی زبان سے کسی کی زیستی نہ ہو کسی کا دل نہ ہو کسی کی فیبر نہ ہو فیڈ پیچھے اس کی برائی اگر آپ کو کسی سے گلہ ہے دوسرے سے اس کا ذکر نہ کریں کسی سے کریں اور مجھے آپ سے یہ گلہ ہے تو وہ حل ہو جائے گا آپ کو مجھ سے گلہ ہے آپ علامہ صاحب سے جا کر کہتے ہیں یہ کسی اور سے کہیں گے کسی اور سے کہیں گے پھر بھوم کے بعد میرے پاس آئے گی جس سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ اس سے خود بات کریں اور ایک دفعہ آپ نے حضرت ابو ذر وزیلانوں سے فرمایا ابو ذر تمہیں دو کام بتاؤں اگر تو یہ کر گیا نا تو قیامت کے دن کوئی تیرے جیسا نہیں ہوگی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں آپ پر کہنا ہے ایک یہ اشارہ گیا ہے اور ایک اچھے اخلاق یہ دو کام کرتے ہیں ابو ذر کا حال یہ تھا کہ ایک ایک مہینہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی غلط بول نہ نہیں کرتے اس لئے اس زبان کو جس نے قابو کر لیا اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا اس سے اللہ کے بندے بھی راضی ہو جاتا